اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں ہمیں اور دعائیں سکھائی ہیں تو سب سے پہلے صورت الفاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ تم اللہ تعالی سے یہ دعا مانگو اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سراط مستقیم پر چلا دے اب سراط مستقیم کی علامات جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالین جن پر اللہ کا انعام ہے انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین شہداء اور صالحین علیہ الرحمن ان کا نقش قدم یہ سراط مستقیم کی علامت ہے یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں قرآن کریم نے سراط اللذین انعمت علیہم بھی فرمایا غیر المغذوب علیہم وللظالین بھی فرمایا یعنی جن پر اللہ کا انعام ہے ان کے راستے پر چلنا ہے اور جن پر خدا کا غزب اور جو ظالین ہیں ان کے راستے سے بچنا ہے مغذوب اور ظالین یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو منم علیہم کے مقابلے میں ہیں یعنی حق والے انعام یافتہ وہ لوگ الگ ہیں اور ان کے مد مقابل جو لوگ ان کے خلاف ہیں راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس علم اور معلومات ہیں لیکن زد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے جس طرح سب سے پہلا فرد اس کا ابلیس ہے اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو حق اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کے پاس علم نہیں بلکہ جہالت ہے تو معلوم ہوا کہ حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ کبھی زد ہے اور کبھی جہالت ہے تو ہم نے ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے زد بھی ختم کرنی ہے جہالت بھی ختم کرنی ہے ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں دو چیزوں کا بہت زیادہ احتمام کیا جاتا ہے نمبر ایک عقائد اور مسائل کا علم سکھایا جائے نمبر دو تسکیہ تربیت اور اصلاح کی جائے جب انسان کے پاس علم آئے گا تو جہالت ختم ہو جائے گی زالین سے نکلے گا اور جب انسان کا تسکیہ تربیت اور اصلاح ہوگی تو زد کا مزاج ختم ہوگا قبول کرنے کا مادہ پیدا ہوگا تو مغزوب سے نکلے گا عوام کے لئے تو ضروری ہے ہی علماء کے لئے عوام سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ عقائد اور مسائل کا علم حاصل کریں اور دلائل کے ساتھ کریں اور ساتھ اپنی تربیت کا بہت زیادہ احتمام کریں یہ علماء اور طلباء کے لئے عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف الیتھانوی نبراللہ مرقدہو کے اجل خلیفہ مولانا ابراع لکھر دوئی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طاقتور گھوڑا ہو اگر اس کا پوچوان کمزور ہو تو طاقتور گھوڑا اپنی طاقت کے نشے میں طاقت میں مست ہو کر تانگے کو دائیں اور بائیں یا سامنے کسی پول اور دیوار میں مارے گا خود بھی برباد ہوگا ٹانگا بھی توڑے گا اور سواریوں کو بھی تباہ کر دے گا اسی طرح جو شخص عالم ہو علم اس کا تگڑا ہو زبان اس کی اچھی ہو اور اس کا کوچوان یعنی شیخ اور مرشد وہ کمزور ہو اس کی لگام کسی ہاتھ کے ہاتھ میں نہ ہو تو وہ خود بھی تباہ ہوگا دوسروں کو بھی تباہ کرے گا میں طلبہ کرام سے بطور خاص یہ بات ارز کرتا ہوں عقائد اور مسائل کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور اپنی تربیت اور اصلاح بھی کرانی ہے ان دو امو سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا الحمدللہ اس وقت میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ عقائد کے حوالے سے کام چاری ہے آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ تو آپ کے سامنے ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا میں وہ ارز کرتا ہوں اس وقت آن لائن تخصص فیلعقائد اسلامیہ کا جو ہم نے آغاز کیا ہے ای مرکز کے دات اس میں بیس ممالک کے تقریباً چار سو بیس چار سو بائیس علماء کا داخلہ ہوا بیس ممالک کے چار سو بائیس علماء کا داخلہ ہے ہفتہ اور اتوار دو دن سبق ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق رات نو سے گیارہ بجے ابھی رات بھی میرا اس میں سبق تھا اصول عقائد پر سبق پڑھا رہا ہوں تو بحمد اللہ تعالی پوری دنیا میں عقائد کے حوالے سے کام شروع ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم لسانیت قومیت اسبیت اور وطنیت ان چیزوں سے نکل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور یہی شریعت ہے لیکن بعض علاقائی ضرورتیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو پختون ہیں وہ پشتوں کے لاوہ زبان نہیں سمجھتے یا اچھی طرح نہیں سمجھتے پوسر احباب ہمارے دوست ہیں جو بلوچی ہیں سن سے تعلق رکھتے ہیں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ علاقائی زبان پر بات اچھی طرح کر سکتے ہیں یا لوگ علاقائی زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں بقیہ زبانیں سے ہی نہیں سمجھتے ہم نے اس بنیاد پر کوشش کی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں تک ہماری رسائی ہو وہاں مقامی زبانوں میں ان امور پر کام کیا جائے اور بحمد اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں اس پر کام ہوا ہے ہماری بعض کتب کا ترجمہ پشتوں میں فارسی میں سندھی میں انگریزی میں اور ہندوستان کی کئی ایک زبانیں تیلگو میں گجراتی میں بعض کا بنگلہ دیش میں بعض کا فرانس میں فرنچ میں کئی ایک زبانوں پہ کام شروع ہے کام کی آواز لگانا اور اخلاص کے ساتھ خود کو اس میں کھپانا یہ ہمارے ذمہ ہے اور اس آواز کو پورے عالم میں پہچانا یہ ہمارے اللہ پاک کے ذمہ ہے ہمارے ذمہ ہیں ہم اپنا کام کریں اللہ تعالیٰ اپنا کام بندے کی فکر اور سوچ سے بڑھ کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتے ہیں